فیروز آباد سے ایک حیران کردینے والا معاملہ سامنے آیا ہے یہاں کے نارکھی علاقے میں دو پکشوں کے بیچ مارپیٹ کے بعد ایک آروپی کو پولیس نے دبوچا اس کے بعد اسے تھانے لے جایا جا رہا تھا لیکن اسی دوران قضب ہو گیا آروپی سکش نے اچانک پولیس کرمی پر ہی حملہ کر دیا اس کے بعد وہ موقع سے فرار بھی ہو گیا آروپ ہے کہ اس نے پولیس کرمی کی ناک اور کان دانتوں سے کٹ لیا پولیس اب فرار آروپی کی تلاس کر رہی ہے بتا دیں کہ یہ پورا معاملہ تھانہ نارکھی کشتر کے نگلا رام کمر چٹاؤ کا ہے سموار شام پولیس کو سوچنا ملی تھی کہ دو پکشوں کے بیچ مارپیٹ ہو گئی ہے مارپیٹ کی سوچنا پر پولیس موقع پر پہنچ گئی پولیس کو دیکھ کر انعاروپی موقع سے فرار ہو گئے جبکہ پولیس کرمی سندیپ نے ایک آروپی ٹلیو کو پکڑ لیا اور اسے پکڑ کر بائک پر بٹھا کر نارکھی تھانے لے جا رہا تھا تب ہی بیچ میں بیٹھے آروپی نے گاڑی چلا رہے سندیپ کے کان کو دانتوں سے کٹ لیا جیسے ہی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا آروپی نے اس کی ناک کو بھی کٹ لی لاؤ لیوان ہونے پر جیسے ہی پولیس کرمی نے بائک روکی آروپی کود کر وہاں سے فرار ہو گیا دوسرا سادی سندیپ کو ٹراما سینٹر لے کر پہنچا جہاں اس کا علاج کرایا وہیں اس ماملے میں انسپیکٹر نارکھی کے کتیواری کا کہنا ہے کہ آروپی کی تلاش کی جا رہی ہے پولیس کرمی کا علاج کرایا جا رہا ہے آروپی کو پکڑنے کے لیے پولیس ٹیم لگا دی گئی ہے اور جلد ہی آروپی کو گرفتار کر لیا جائے گا اس طرح سے یوپی پولیس پر ہو رہے ایک کے بعد ایک اٹیک کہیں نہ کہیں اس بات کی بھی گواہی دینے لگے ہیں کہ اب اتر پردیس میں یوپی پولیس کا جو خوف ہے وہ کہیں نہ کہیں کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ایک بار پھر سے اپرادیوں کو ان کی صحیح جگہ دکھانے کی ضرورت ہے آپ کی کیا رائے ہے اس پوری خبر کو لے کر ہمیں کمنٹ بوکس میں جا کر لکھ کر ضرور بتائیں اور اتر پردیس سے جڑی ایسی تاجہ ترین خبروں کو دیکھنے کے لیے اب آپ بھی سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں ویڈی نیوز یوپی دن نباز